بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہیپی کوکنگ سے ویورز بول رہی ہوں آپ لوگ کیسے ہیں ٹھیک ہیں اللہ سب کو خوش رکھے سلامت رکھے ویورز میں آج آپ کو یہ دیکھیں میں نے کریلے ایسے لمبے لمبے کاٹ لیے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں ایسے لمبے لمبے کر کے میں نے کریلے کاٹ لیے ہیں اس میں میں نے ڈیڑھ چمچ نمک ڈالا ہے اور دو تین چمچ سرکا ڈالا ہے اور برف میں نے پہلے بھی اس میں ڈالی ہوئی ہے ابھی پھر میں نے ڈالی ہے اس کو آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے رکھے ہوئے دس پندرہ منٹ میں اور رکھوں گی ان کو تھنڈے اس میں نمک میں تو اس کی کڑواہٹ بالکل نکل جائے آپ لوگ مجھے کمنٹس کر کے بتاتے ہی نہیں ہیں کہ ایسا آپ نے کیا تو آپ کے کریلوں کی کڑواہٹ گئی یا نہیں گئی کیا ہوا تو پلیز مجھے کمنٹس کر کے بتایا کریں آج میں آپ کو ان کریلوں سے ایک چائنیز ریسپی بنانا بتاؤں گی اپنے سٹائل میں اتنی اچھی ریسپی بنتی ہے ویورز ایک بار آپ لوگ پکائیں گے کھائیں گے تو دل چاہے گا بار بار بنا کے آپ لوگ کھائیں ٹھیک ہے اب میں اس کو جب پندرہ منٹ کے بعد نکالوں گی اس کو پھر دھو دھا کے اس کے بعد کیا کرتی ہوں پھر آپ کو میں ملتی ہوں ٹھیک ہے ویورز دیکھیں اب میں نے پین چڑھائے اب ویورز اس میں تیل ڈال رہی ہوں کریلوں کے لیے اب میں اس میں کریلیں فرائے کروں گی جب فرائے کروں گی تھوڑا چھنی میں پڑے میں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دھو دھا کے ڈالے میں تھوڑا اس کا پانی نکل جائے پھر میں آپ سے ملتی ہوں فرائی پان میں تو میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے ویورز دیکھیں یہ میرے کریلیں فرائے ہو رہے ہیں بلکل بھی کروے نہیں ہیں یہ کریلیں اب ویورز میں اس میں کیا کیا ڈالوں گی وہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں میں نے دیکھیں کچھ شملا میں شلی ہے یہ والی یہ میں نے تماؤر لمبے لمبے کاٹ لی ہے تھوڑی سی دیکھیں میں نے یہ پیاز لی ہے یہ گاجر دیکھیں میں نے لمبی لمبی تھوڑی کاٹی لی ہے اور یہ لسن میں نے دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے چھوٹے کی طرح کاٹے ہیں ٹھیک ہے اور باقی جو ڈالتی جاؤں گی آپ کو میں دکھاتی جاؤں گی اور ویورز یہ کریلیں میرے فرائے ہو چلے ہیں میں ان کو نکال رہی ہوں پھر آگے کیا کرتی ہوں آپ سے ملتی ہوں ٹھیک ہے ویورز دیکھیں یہ میرے ادھا کلو کریلیں فرائے ہو چلے ہیں دیکھیں یہ میں نے نکال دیئے ہیں اور ویورز میں نے بلکل پھر دم والی آگ کر دیئے اس کو اب میں اس میں ڈال رہی ہوں لسن یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں تھوڑے سا تیل میں تیل بھی میں نے زیادہ وہ نہیں لیا ہے باقی نکال دیا ہے دیکھ رہے ہیں ویورز اب ویورز یہ ایک چمچ کے قریب اوریگینو گیا ہے دیکھیں بلکل آنچ کو بڑھ کے بڑھانا بلکل بھی نہیں اور ویورز یہ دیکھیں کٹیوی کالی مرچے ہیں ایک چمچ یہ ویورز مکس تھائم ہے اوریگینو ہے اور یہ تھائم ہے دیکھیں ہلکی رکھی ہوئی ہے اور ویورز دیکھیں یہ ایک ادھر چکن پاوڈر نہیں ہے تو چکن کیوب میں نے ڈالا ہے یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں ویورز اب ان سب کو میں ملا رہی ہوں یگجہ کر رہی ہوں فیلال میں نمک نہیں ڈال رہی ہوں کریلوں میں بھی نمک دھویا ہے میں نے پھر بھی تھوڑا اثر ہوتا ہے اور چکن کیوب ڈالا ہے اب میں تھوڑی سی آگ یہ بڑھا رہی ہوں ویورز اب میں اس میں ان سبزیوں کو تھوڑا فرائے کر رہی ہوں یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ویورز یہ دیکھ رہے ہیں ویورز یہ تھوڑی فرائے ہو جائیں پھر میں آپ سے ویورز ملتی ہوں ٹھیک ہے ویورز دیکھیں میری سبزیاں فرائے ہو چکی ہیں اب میں اس میں کریلے ڈال رہی ہوں دیکھیں دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں کریلوں کے ساتھ ایک دو منٹ فرائے کروں گی سبزیوں کو پورا دلانا نہیں ہے ویورز نہیں تو مزا نہیں آئے گا کھانے میں پھر تھوڑی آج کو تیز کر رہی ہوں اور ویورز میں اس میں پھر دموالی آنچ دے رہی ہوں اب سوسز ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں سویا سوس ہے یہ ویورز سلی سوس ہے تین چاہ چمچ کے قریب اور ویورز یہ کیچپ ہے دیکھیں بس تین چمچ کھانے والے زیادہ نہیں یہ دیکھیں پھر آگ تیز کر رہی ہوں اب اوڑ دو منٹ کے لیے میں ڈن دم پہ رکھ رہی ہوں پھر آگ کو کتنی جلدی ریسیپی بنی ہے پھر میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں ویورز محمق کی بلکل ضرورت نہیں ہے کریلوں میں بھی تھا اور ایک چکن کیوب میں کافی ہے زبردست ٹھیک ہے پانچ منٹ میں اس کو ڈھکے رکھ رہی ہوں پھر پانچ منٹ کے بعد آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ آدھا کلو کریلے میں سے دیکھیں کتنے اچھی میں نے یہ چائنیز کریلے بنائے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں کریلے یہ دیکھ رہے ہیں واؤ بنا کے دیکھئے گا بہت ہی زبردست ہیں ویورز دیکھیں ٹاماتر کریلہ اور شملہ مرچ زبردست ویورز وی آئے پی چائنیز یہ میں نے کریلے کی سبزی بنائیے اب بتائیے گا میری یہ ریسیپی آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ دیکھیں کرے لیں دیکھ رہے ہیں واؤ کلوہ بلکل ویورز نہیں ہے جو میں نے آپ کو یہ بتائی نہیں ہے یہ آئیس والی ڈالنے کی ٹھنڈے پانی میں یہ کیا کریں بلکل ڈالن ہے جبار دست بتائیے گا یہ ریسیپی کیسی لگی مجھے لائک کریں شیئر کریں بیل کا بٹن دبائیں جو میری آنے ویڈیو آپ لوگ کو ملے اللہ حفظ خوش رہے سلامت رہیں